مین آف منی اس طرح کی ڈائیلوگ بھی بولے جاتے ہیں میں پیسے کا غلام مسلمان کیا کرتا ہے ادھر جیب میں پیسہ آیا اس کو سمجھ بھی نہیں آرہا تو کھلائے کہ اس کو وہ بیڑھیں وہ مدرسوں میں خرش کرتا ہے وہ مسجدوں میں خرش کرتا ہے وہ بی بی بچوں پر خرش کرتا ہے وہ ساس پر خرش کرتا ہے وہ سسر پر خرش کرتا ہے بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیگ مانگنی نہ پڑے جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا یار تم نے کہا رہے مہلے گھٹے گا لیا بھائی تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی اللہ پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخیطہ غریب ہو گیا تو یہ متاثر نہیں ہوتا اسی باتوں سے کہتے ہیں بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی اللہ کی مرضی یہی ہوگی لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتا ہے اور جو لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب کو نہیں مانتے calculation tension اتنے اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں اتنی اتنی دولتیں اور پھر میرے باقیات آتے ہیں نا یار تمہارے ایک کروڑ ڈوب گیا تو تم تینشن میں کس بات تمہارے پاس بیس کروڑ رکھے ہوئے ہیں کیا ہو گیا ایک کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا پراتھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو رات کھانا بھی کھا رہے ہو تو ہٹے گھٹے فٹ فارٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں ویسے ہی فٹ فارٹ ماشاءاللہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی آدھی ہو گئی ہے نا بزنس میں لاؤس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میریڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاؤس ہو گیا ہے ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا بچے اسی کے آدھی ہو چکے ہیں اب میں ویسا کھلانی سکتا اب ٹینشن ہو رہی ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں بیگم صاحب کو بتا دے بیگم صاحبہ میں یہ کھلا سکتا ہوں آپ نے رہنا ہے رہیں نہیں تو پتلی گلی سے بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا رزق اس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی مجھ سے جو ہو سکرا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا پھر تانے بھی بنتے ہیں پھر خلا بھی بنتا ہے پھر طلاق بھی بنتی ہے پھر چترول بھی بنتے ہیں سب کچھ بنتا ہے سالوں سے پٹھوانا بھی بنتا ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے رس اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہے تو میں بھی سوکی روٹی کھا رہا ہوں اور ہمارے نبی بھی فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ آج پیر کا دینہ روزہ رکھتے ہیں تم بھی سیری میں دو پاپے کھا لے نہ میں بھی کھا لوں گا یا تو میں باہر پیسے کھا کھا کے باہر جو ہے نا میں لگجری لائف گزار رہا ہوتا گھر میں تمہیں فاقوں میں رکھا ہوتا پھر تو بات ہے لیکن جب یہ میرے بس میں نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی بچے کہیں گے ایسے ہوگے تو بولا بھائی میں نے اللہ کے لئے پیدا ہوا ہے بھی بچوں کے لئے میں پیدا ہوا ہی نہیں بوٹھار میٹ فور ایچ ادر ہے ہی نہیں یہ جملہ ہی غلط تھا یہ میں نے سمیں صرف پٹھانے کے لئے کھا تھا شادی کے موقع پہ یہ پٹھانے کے لئے کہتے ہیں نا بی بوٹھار میٹ فور ایچ ادر وہ بھی کہتی ہے وہ کیا ایک بڑا سر سا جملہ ہے خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لئے بنے تو بیگم وہ تو پٹھانے کے لئے بناتا ہے لیکن میں اللہ کے لئے بنا ہوں مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو ٹینشن صرف آخرت کی رکھو اس کے علاوہ بیگم میرے ویسی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے جو کھلا دیا پھلا دیا اس پر اللہ کا شکردہ کرو اسی میں گزارہ کرنا ہے تو کرو ورنہ آپ پتھلی گلی سے جا سکتی ہیں شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارہ کرے گی نہیں ہوگی تو چلی جائے گی تو خوشی خوشی لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانہ دیں گے اب تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو سو سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھی گالیاں دینے والے بھی قبروں میں اور جن کو دی جاری تھی وہ بھی کہاں نہ عزت کرنے والا رہے گا نہ جس کی عزت کی جاری ہے وہ رہے گا نہ زلیل کرنے والا رہے گا نہ جس کو زلیل کیا جارہا ہے وہ رہے گا سب تھوڑے دنوں کی کہانی ختم پینش نئی نسل آئے گی اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا اور فریشتے فائلیں لپیٹ گئے چلے جائیں گے آخرت میں پتا چلے گا کون عزتدار تھا اور کون ناکام تھا یہ آخرت میں پتا چلے گا تو فیملی میٹر میں بھی وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے یہ آپ کے بس میں نہیں ہے یہ رز بڑھانا بھئی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں اللہ اسی پہ راضی ہے کوئی بات نہیں گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دمبو کا کاروبار کریں گے تو بیگم کو بھی بتانا ہے میریڈ آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے باپ سے تانے مل رہے ہیں ابھی کماتا کیوں نہیں ہے ماں سے تانے مل اممہ کو بتا دو اممہ میرے بس میں یہی ہے میں اس سے زیادہ نہیں کماتا سکتا ہے ایکچولی میں نہیں کماتا سکتا ہے اس سے زیادہ تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھیں نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں گھر سے نکل کے جائے گا کہاں فٹپات پر سو جائے جا کے دو تن دن نیند نہیں آئے گی پھرانا شروع ہو جائے گی اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا پیسے واپس کیونکہ مقصد آخرت ہے بھائی ہے ہی نہیں اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت پھر دو وقت کی روٹی ہے اب جو اللہ بنگلہ دے گا گاڑیاں دے گا تو آدمی کہہ گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں نہ مجھے ضرورت ہے پھر کھلائے جا رہا ہے کھلائے جا رہا ہے اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ میرے پاس آکے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آرہا اتنا پیسہ آرہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہم تو نہ نیک ہیں اتنے اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کیے کیا کرے میں کہتے ہیں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا اور کیا کرو اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو اگر نہیں ہو تو شکر ادا کرو اللہ کا ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جتنا مرضی کمالو ہائے پیسے ہی نہیں ہیں ہائے خرچے نہیں اورے ہائے یہ نہیں اورا ہائے وہ نہیں اورا تو ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالاخر قبر میں بچے پھیک کے آ جائیں گے اور پھر بھول جاتے ہیں دو چار دن بعد بچے یاد نہیں رکھتے تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے اور یاد رکھے بھی لیں گے تو آپ کو اس سے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے تو اصل حدف کیا ہے آخرت حضرت حکیم الامام مولانا شرف علی اتحان بھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا میں اس غربت پر راضی ہوں اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا میں امیری پہ حضرت حسن بڑے مالدار تھے بہت دولت تھی تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے آپ کے نانا آپ کے پاس اتنی دولت انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پر راضی ہوں ٹھیک ہے نا بعض لوگ خامخہ میں تکلف کرتے ہیں نا ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ ہوگی اتنی ٹینشن ہے مجھے میں تو غربت کی زندگی چاہ لیکن کیا کروں بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں یا نیک لوگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا گاڑیاں بہت اچھی تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لیکشری لائف حصہ ہے ایکچولی وہ کیا کریں یار اب مجبوری ہے بھائی بولو ہے نا اللہ کا فضل ہے یار جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے اچھا لیکشری لائف حصہ ہے تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے میں نیہاری اپنے خرچے پر کھا رہا ہوں نا کل میں نے نیہاری کھائی یہ مغز نیہاری اس لیے بھی یہ یاد آیا حقیقتہ تو اپنے خرچے پر کھا رہا ہوں نا میں اچھا میں نے تو اپنے خرچے پر ہی نیت تھی لیکن وہ اس نے پیسے لیے نہیں وہ کہہ گا اپنے خرچے بھی نہیں کھائی مفتی صاحب ایسا نہیں کرو بیان سب سن رہے ہوتے ہیں لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پر ہی تھی وہ اس بندہ جاننے والا نکلا اس نے لیے نہیں پیسے اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر وہ نہیں لے رہا ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ صحیح ہے نا تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن یہ بھی قبرستان قبر کے پیٹ میں ہوگا اور جو فٹپات پہ سو رہا ہے وہ بھی بالاخر قبر کے پیٹ میں